اسلام علیکم ویورز آج آپ لوگوں کے لئے سٹرابری آئس کریم کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور اس کو ہم ویڈاوٹ مشین بنائیں گے گھر میں آپ بہت آسانی سے آئس کریم بنا سکتے ہیں سوفٹ سکوپ آئس کریم بنتی ہے بہت ہی مزیدار سٹرابری کا سیزن ختم ہونے والا ہے سوچا آپ لوگوں کو سٹرابری سے ایک اور ریسپی دیتی چلوں اور اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزیدار آئس کریم بنتی ہے بچے بڑے سب اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں اس سے میرے آنے والی ہر ویڈیو کی جنٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی میری ویڈیوز اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر بھی ضرور کریں تو چلیہ آئیے اس کے انگریڈنٹس نوٹ کر لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ویپنگ کریم لیے ہیں میں نے دو کپ بہت تھنڈی ہونی چاہیے کریم اس وقت سٹاوبریز چاہیے ہمیں 350 گرام سٹاوبریز لیے ہیں میں نے کنڈنس مل کے ہمارے پاس ایک کپ پورا ایک ٹن کی ضرورت ہوگی آپ کو یہ ہوم میڈیس کی ریسپی آپ کو میری چینل سے مل جائے گی دودھ لیا ہے میں نے آدھا کپ سٹاوبری ایسن سے ون ٹی سپون اور تھوڑا سا ہمیں ریڈ کلر چاہیے ہوگا فیو ڈروپس تو سب سے پہلے ہم سٹاوبریز کو بلینڈ کر لیں گے اس کا ہمیں پیوری بنانا ہے اور اگر آپ لوگ کچھ چنگ پسند ہیں تو آپ لوگ چنگ بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں اور اس میں پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں ایٹ کریے گا بس اسی طریقے سے اس کو بلینڈ کر لیجئے گا اور اس کو بلینڈ کر کے ہم سائٹ پہ رکھ لیں گے اس کے بعد ہم اس کریم جو ہے وہ بیٹ کریں گے تو کریم ہم کو ذرا سوفٹ پیکس چاہیے تو اس کو تین سے چار منٹ لگیں گے بیٹ ہونے میں تو بس میں کریم کو بیٹ کر رہی ہوں یہ دیکھئے سوفٹ پیکس بن گئی ہے اس کی بہت زیادہ سٹف نہیں کریے گا آئس کریم کے لیے بہت زیادہ سٹف ہمیں کریم نہیں چاہیے ہوتی ہے دیکھئے بس اس طرح سے ٹیکسٹر ہونے چاہیے اتنی ہی چاہیے ہمیں کریم اس کے بعد ہم اس میں کنڈینس ملک اٹ کر دیں گے اور اس کو اٹ کرنے کے بعد اس کو بھی ہم بیٹ کر لیں گے تھوڑا سا چی کے ساتھ بس صرف چند سیکنڈ اس کو بیٹ کرنا ہے مجھے کنڈینس ملک کے ساتھ کریم کو ملا کے آپ نے بہت زیادہ اس کو بیٹ نہیں کرنا ہے بس یہ مکس ہو جائے اتنا ہی اس کے بعد اس کے اندر ہم سٹرابری پیوری جو ہے وہ اٹ کر دیں گے اور اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے بہت اچھی طریقے سے بیٹر کی مدد سے کریں گے تاکہ بہت اچھے سے مکس ہو جائے یا اگزان ہو جائے تو بس اس کو میں مکس کر رہی ہوں اچھی طریقے سے بیٹ کر رہی ہوں اور یہ آئس کریم کا جو پروسس ہے اس کو بنانے میں پورا مکس کر وغیرہ بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا مشکل سے دس منٹ لگتے ہیں تو یہ ہمارا مکس کر تیار ہو جاتا ہے بس اس کو فریز کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے بس اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں بہت اچھی طریقے سے اس کے بعد اس کے اندر ہم سٹرابری ایسنس اٹ کریں گے سٹرابری ایسنس نہ ہوں آپ لوگ کے پاس تو آپ لوگ ونیل ایسنس بھی ڈال سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں اس کے اندر کلر بھی ایٹ کر رہی ہوں تو میں نے چند ہی ڈاپس ایٹ کر رہے ہیں میں دیکھوں گی کلر مجھے کتنا چاہیے اس کے ساتھ سے میں اس کے اندر ایٹ کروں گی تو آپ لوگ بھی ذرا ایتیاز سے اس میں کلر ایٹ کرے گا میرے پاس ریٹ کلر ہے تو میں وہ ایٹ کر رہی ہوں اور اگر آپ لوگ کے پاس پنگ کلر ہو تو آپ لوگ وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر میں نے دودھ ایٹ کر دیا تھوڑا سا کلر اور ایٹ کر رہا ہے مجھے کلر ذرا سا کم لگ رہا تھا تو اتنا اچھا کلر نہیں آرہا تھا کھل کے تو میں نے تھوڑا سا اور ایٹ کر رہا ہے تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا آپ لوگو جیسے پسند ہو لائٹ اور ڈارک آپ لوگ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں بس دودھ کو میں اچھا سا مکس کر رہی ہوں آئچ کریم کے مکسر کے اندر تو آپ دیکھ لیجئے مکسر کی کس طرح سے ہونا چاہیے میرا کتنا سوفٹ ہے یہ مکسر اور زیادہ اگر آپ کریم ہارٹ کر دیں گے بہت زیادہ میٹ کر لیں گے تو وہ بلکل بھی صحیح نہیں ہوگا تو دیکھ لیجئے کتنا سوفٹ ہے اتنا ہی ہونا چاہیے تھوڑا سا کلر اور ایٹ کیا ہے تقریباً ہاف ٹی سپون چلا گیا ہے ٹوٹل اس کے اندر کلر اور اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے تو یہ ہمارا مکسر ریڈی ہو گیا ہے اور اس کو میں ایک بار سپیچولا کی مدد سے اچھے سے مکس کر لوں گی کے نیچے اگر کوئی کریم رہ گئی ہے تو کوئی بھی وائٹ پارٹ رہ گیا تو وہ اچھے سے مکس ہو جائے تو اس کو آپ مکس کر لیجئے اس کے بعد ہمیں ایک کنٹینر چاہیے پاسٹک کا ایٹ آئٹ کنٹینر ہونا چاہیے اس کے اندر میں ساری آئس کریم جو ہے پور کر دوں گی اور اس کے بعد اس کو ہم رکھ لیں گے فریج میں رکھوں گی تقریباً میں اوور نائٹ کے لیے فریزر کے اندر ساری اور آپ لوگ اس کو آٹھ گھنٹے تک رکھ سکتے ہیں چاہے تو اوور نائٹ رکھیں تو زیادہ اچھی بات ہے تو بہت اچھے سے فریز ہو جاتی ہے جم جاتی ہے آئس کریم تو اس کو آپ فریز کرتے ہیں کیلئے رکھ دوں گی میں فریزر کے اندر اس کو اچھے سے پیک کر کے اس کے بعد پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں میں نے اس کو رکھ دیا تھا اوور نائٹ فریزر میں ہے اور یہ بالکل سیٹ ہو گئی ہے تو اس کو کھولتے ہیں اس کا ریزرٹ چیک کرتے ہیں کیسی بنی ہے ہماری آئس کریم یہ دیکھئے بہت اچھے سے فریز ہوئی ہے یہ ہم اس کو آپ کریں گے اس کو تو ایک اس کوپر لے لیا ہمیں نے سائٹ پہ پانی لیا ہے یہ نارمل ٹیپ وارٹر ہے تو گرم پانی مز لیا کریں مطلب گرم پانی نہیں لے گا ٹیپ وارٹر لے لی جیگا وہ ہی کافی رہتا ہے تو اس سے ہم اس کو اس کوپ نکال لیں گے اس طرح سے یہ دیکھئے کتنا اچھی آئس کریم بنی ہے ہماری بہت ہی مزیدار آئس کریم بنی تھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت سمپل ریسپی ہے اور اس طرح سے میں اس کو آئس کریم آئس کریم کپ میں نکال لوں گی جب بھی آپ اس کوپ نکال لیں تو اس کو ہلکا سا پانی میں ڈپ کر لیں اس کوپر کو اس کے بعد آپ اس کو آئس کریم کو اس طرح سے سکوپ کر سکتے ہیں تو اس سے آسانی سے آئس کریم آپ کے نکل جاتی ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے میں نے اپنے کپ میں نکال لیں سارے سکوپس اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو ٹیکسٹر دیکھیں سمجھ میں آگیا ہوگا کتنی اچھی آئس کریم بنی آئی ہے اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کس طرح سے لگی آپ لوگ کو یہ آئس کریم کیونکہ بہت سمپل ریسپی آپ لوگ جلدیس کو ٹرائے کر لیں گے سو ویورز اگر آپ لوگ کو یہ ریسپی اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمیٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ